پونچ جلے کی مینڈر سب ڈویزن کے انترگرد آنے والے منکوٹ تحصیل کے بلنوئی علاقے میں بھارتی سینہ کی بلنوئی برٹالین کی اور سے مفت چکتصہ و پشو چکتصہ شیور کا آئیوجن کیا گیا اس دوران گرامین شیطروں میں رہنے والے لوگوں کے پشو کی جانچ کی گئی وہیں سینہ کے ایکسپرٹ پشو چکتصہ ڈاکٹروں نے لوگوں کو کئی جانکاریاں مہیا کروائی کہ اس سمیں سردی کے ٹائم میں پشو کی دیکھ بال کیسی کی جائے لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ پشو کے بیمار ہونے پر کون سی کیسی دوائی دی جائے اور انہیں دوائیاں بھی دی گئی وہیں سینہ کے ڈاکٹروں نے کئی لوگوں کے سوست کی جانچ بھی کی جہاں پر انہیں بھی کئی ایسے جانکاریاں دی گئی تاکہ وہ سوست رہ سکے وہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو تمام چھوٹے بچے بھی اس شیور میں آئے جہاں بچوں کے کئی ایسے بیماریاں تھی جنہیں سینہ کے ڈاکٹروں نے ان کے پریجنوں کو بتایا کہ کس طریقے سے بچوں کی دیکھ بال کریں بتا دے کہ بارچہ سینہ کی اور سے اس شیور میں کئی لوگوں کے بیڑ بکریوں کو بھی جانچ کی گئی اور تتھا سینہ کی اور سے ایک اور پریاس کیا گیا کہ کرشی بیباگ کی ایک ٹیم کو وہاں پر بلا کر ایک لیکچر کے طور پر لوگوں کو کرشی سنبندی جانکاریاں دی گئی اس دوران کرشی بیباگ سے آئے ہوئے ایک عدیقاری نے لوگوں کو سمجھایا کہ گھر میں کرشی کے ذریعے آپ کیا کچھ فائدہ لے سکتے ہیں آئیے سنتے ہیں کیا کہنا ہے وہاں کے لوگوں کا بہت فائدہ ہے سبب بہت فائدہ ہے کیوں کہ ان لوگوں کو آئی دوائیں فری میں مر رہی ہیں کتنی آلف کر رہی ہے کتنا یہ کیمپ لگتا ہے کتنی ہم کو دوائیں مر رہی ہیں بہت فائدہ ہے بہت فائدہ ابھی یہ جو ساگرہ گھون ہے اس سے آگیا گھانی اور بلڈوئی ہے تیسرے نمبر یہ ہے اور ساتھ میں دبڑا جاتا ہے چار گھونجیں ان کا یہ سنٹر ہے جو جی اپ ہوئی نہ ہوتا ہماری جنگی قتم ہوج کی وجہ سے ہم کو بہت فائدہ ہے میرا نام عبداللہ مید ہے میں گھون ساگرے کا رہنے والا ہوں ہم یہاں باڑے ریے میں رہتے ہیں فوج ہماری بہت سائجتہ کرتی ہے بکت پر ہمارے پر پانی میں دیتی ہے بکت پر ہمارے ساتھ میں بہت ہار چیز میں حیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور جناب ہم شکر گزار ہیں جس نے یہ کیمپ لگایا ہم لوگ عامت اور گجر لوگ ہیں جو یہاں کے بسنک رہنے والے ہیں ہمارے کو یہاں پر اتنی سائجتہ نہیں ملتی ہے جیتنی آرمی دے رہی ہے آج یہاں پر ہمارے پچھو جو تھے ان کا ہم نے میڈیکل کر آیا ان کے لٹکے لگا ہے وہ کوئی بمار تھے کوئی موکر کے جو بماری ہے کوئی مطلب ایسے یہ کہ جیسے مال کے موں سے جبود آ رہی ہیں وہ آرمی نے کیمپ لگا کر یہاں پر ہمارے کو دوائی دیا کیمپ یہ آرمی کی طرف سے لگا ہے اچھا پروگرام ہے اس میں دوائی دے رہے ہیں مال ممیشی کو آدمیوں کو بھی انسانوں کو بھی دوائی دے رہے ہیں ہم بہت بڑے شکر بزار ہیں فہوج کے خاص کار کے یہاں پہ جو کافی میک میں جیسے کہ ہمارے اگریکلچر کے افسر بھی یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی دیخ بال کر رہے ہیں ہماری زمینوں کی ہم لوگوں کو وقت پر بیج بغیرہ یہ دیتے ہیں وہ بھارڈر میں ادھر اور تو کیمپ ہی کوئی نہیں ہے نہ تو کوئی میڈیکل ایسا سٹور ہے یا کوئی اس کی وہ کوئی شاہ ہے کہ جس سے ہم دوائی لیں ایسے چھوٹے چھوٹے ہیلتھ بنائے وہ پیچھے ہیں ادھر نہیں ہے کوئی بھی اس علاقے میں ادھر چار پانچ تقریباً گانی بلوئی ساگرہ دبڑاج یہ چار پنچائیتے ہیں جن کے اندر میڈیکل کا یا ایک چھوٹی سی دھکان ہے وہ پیچھے دھکانی سمجھو سیبل کی ہے باقی تو یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی بھی نہیں ہے یہی کیمپ ہے جس سے ہم اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے مال ممیشہ آدمیوں کے کوئی بیمار لوگ ہیں تو دور ہے جب مو یا پون سے جانا پڑتا ہے تو اتنے دور ہم نہیں جا سکتے لیکن پھر بھی فوج کا شکریہ ادا کرتے ہیں باقی میک میں جو یہاں پر جیسے ہمارے اگری کلچر ہے اس میک میں نے بہت کام کیا ہے مجھے میں فخر سے کہتا ہوں کہ انہوں نے اچھے طرح پر لے کر گئے سہر کرائے جمعوں میں لے گئے چنور لے گئے آر جگہ لے کر گئے ہم گورنمنٹ کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں سیماورتی شیطروں میں رہنے والے گرامینوں کو اس کیمپ سے کافی ملا ہے لوگوں کا سابط طور پر کہنا ہے کہ دور دراج کے علاقے میں ہم رہنے والے ہیں اور اس وجہ سے کئی مولبوت سویداؤں سہیت پشوچ کچسہ کے لیے ہمیں کئی پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بارتی سینہ کی اور سے ہمارا لگاتار خیال رکھا جاتا ہے اور سینہ ہمیشہ ہمارے لیے ہر سمبب مدد کے لیے تیار رہتی ہے جیسے یہ آج شیور لگایا گیا اس سے پرتی ہمیں کئی جانکاریاں حاصل ہوئی ہیں لوگوں نے سینہ کا دھنیواد کرتے ہوئے کہا کہ سینہ ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہاں پر ذریعہ ہے اگر سینہ یہاں پر نہ ہو تو ہمارا حال کافی بہت نازک ہو جائے لوگوں نے صاف طور پر یہ بھی سینہ سے کہا ہے کہ اس طریقے کے اور بھی کیمپ لگائے جائے تاکہ ہم لوگوں کو ہونے والی پرشانیوں سے نجات مل سکے وہیں لوگوں کی اگر مانے تو یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ بلکل سیما کے ساتھ سٹا ہوا علاقہ ہے بارڈر کا علاقہ ہے وہاں سے مہج کچھ ہی دوری پر جو ہے وہ پاکستانی سیما لگتی ہے اور یہاں پر اکثر لوگوں کو مل بوت سویداؤں سے بھنچت رہنا پڑتا ہے لیکن ان کی ہر سمبب مدد کے لیے سینہ کوئی کمی نہیں چھوڑتی چاہے وہ ان کو پانی کی سمسیہ ہو چاہے وہ گاؤں میں کوئی بھی انے سمسیہ ہو سینہ ان کی ہر سمبب مدد کرتی ہے بیورو ریپورٹ مینڈر نیوز ڈائیری بیورو ریپورٹ